نشوہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بول وڈ کریزی اس آج میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے سوری ونشی کے بارے میں آج بہت زیادہ سوری ونشی پہ خبریں میں نے نہیں بتائی لیکن آخری خبر جو سوری ونشی پہ بتانے والا ہوں آج کے دن کی اس سے دیکھ کر آپ کو سکون کی نیند ضرور آنے والی ہے یہاں دوستو اگر آپ بہت بھاری بھر کم کلیکشنز ایکسپیکٹ کر رہے سوری ونشی سے تو آپ غلط ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اور یہ فلم آپ کو بھاری بھر کم کلیکشنز لاکر دے گی وہ بھی ٹھوک کے بھاو میں چلی بتاتا ہوں کیا بات کر رہا اگر آپ نے بول وڈ کریز کی چانگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو پتا ہے آپ غلطی کر رہے ہیں ایسے چلی بات کر رہے ہیں سیرے طور پر گجرات 100% اوکیپنس اے لاؤڈ ہے دلی انسی آر جو ہے یہاں پر بھی 100% اوکیپنس اے لاؤڈ ہو جائے گی دو نومبر سے راجستان میں 100% اوکیپنس اے لاؤڈ ہے بیہار جھارکھن میں اے لاؤڈ ہے اڈیسا میں 100% اوکیپنس اے لاؤڈ ہے اس کے علاوہ باندھا پردیش میں تیلنگانہ میں 100% اے لاؤڈ ہے اس کے علاوہ کرناٹکا تمیلناڑو میں اے لاؤڈ ہے اب بات کرتے ہیں جہاں جہاں پر اوکیپنسی 50% ہے اور جہاں پر اوکیپنسی 100% ہو سکتی ہے دیوالی تک ان راجیوں کے بارے میں سب سے پہلے ٹاپ پر آتا ہے مہاشرہ لیکن یہاں پر دیوالی تک کچھ ہنگامہ نہیں ہو سکتا ہے بہت ہی مشکل ہے گوہ میں 50% اوکیپنسی ہے یوپی میں 50% اوکیپنسی ہے جو دیوالی تک 100% ہو جائے گی پنجاب میں 66% ہے جو دیوالی تک 100% ہو سکتی ہے آریانہ میں 50% ہے دیوالی تک 100% ہو سکتی ہے چموان کشمیر 50% ہے مدھے پردیش میں 50% ہے جو 100% ہو سکتی ہے دیوالی تک اور چھتیس گھنے 50% ہے کہہلہ 50% ہے آسامی 50% ہے تو یہاں پر میں نے کم سے کم آپ کو کچھ نہیں تو بیس راجو کے بارے میں لگ بھگ لگ بھگ جانکہ ہی دے دی ہے اور ان کا رسپونس بتایا ہے یعنی کہ زارتہ راجو میں 100% ہو سکتی ہے اور راجو میں سے سب سے امپورٹن چیز میں آپ بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ دللی میں 100% ہو سکتی ملنے سے بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ گجرات میں 100% ہو سکتی ملنے سے بہت فائدہ ہوگا یہ دو جگہ ہیں جہاں سے بہت ہی بڑیا کلیکشنز آتا ہے اس کے علاوہ مہاستر ایک بڑا راجو ہے اور امید کرتے ہیں شاید کچھ کلشما ہو جائے اور نومبر 5, 6, 7 تک کم سے کمی تین دن مہاستر سرکار اگر allowed کر دے 100% occupancy تو آپ دیکھئے گا سوری منچی کا کلیکشنز کیا آسمان تھاڑ کے نکلتا ہے کلیکشنز کے معاملے میں یعنی کہ مہاستر آس اکیٹ بہت ایمپورٹنٹ رول پر ہی کرے گا کہ یہ فرم کا کلیکشنز کس اور جائے گا لیکن فلال 50% occupancy کے ساتھ ایک خوپ ضرور کھلی ہے اور باقی راجو میں زہا تر جو امید ہے وہ 100% والی ہے اور کئی جسے گجرات اور دلی ایک بڑا سرکیٹ ہے وہاں پر بھی بڑیا رسپونس ہے وہیں راجستان اور بیہار جھالکن جو ایک نورڈن سرکیٹ ہی آتے وہاں پر بھی 100% occupancy نورڈ میں allowed نہیں ہے اور باقی کچھ پنجاب پنجاب جو بھی ہے 50% ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہیں تو اگر لوجیکلی بھی ہم دیکھیں تو 100% occupancy اگر نورڈ میں بات کی جاؤ اس ساب سے آپ یہ سوما سکتے گی 70 سے 75% occupancy تو فلال ہے اگر کمپیزن ایویج بھی کرے یعنی کہ جو 100 کروڈ کلیکشنز آتا وہ 50% occupancy میں جہاں 50 کروڈ ہی آتا کلیکشنز پچاس کروڈ وہ اس محول میں جہاں پر occupancy کی اگر ایویج دیکھیں تو 75 کروڈ تک آ سکتا ہے یعنی کہ 100 کروڈ پر جہاں پر برگوٹم کے ڈائم پر 50 کروڈ کے آس پاس کلیکشنز آیا مشکل سے وہاں پر اس وقت 75 کروڈ آ سکتا ہے تو اس طرح کا ایکسپیٹیشنز کر سکتے ہیں تو کل ملا گیا آپ کتنے خوش ہے کہ سوریونشی کے occupancy status میں نے آپ کو بتایا اور جو بھی ہوں گے اپڈیٹس میں وہ بتاؤں گا لیکن ہاں دیوالی تک کہیں نہ کہیں سپیشل کرناڑکا کی بات کریں وہاں پر ایک بڑا لوس ہو چکا ہے پونیتراج کمار آج گزر گئے تو وہاں پر کس طرح سے محول رہے گا میں بہت زیادہ نہیں بول پاؤں گا بٹ لوگوں میں جو اچھا ہے وہ تھوڑی کم ہوگی وہاں پر پونیتراج کمار کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر آج آج نہیں سوئیکل چھٹی پوڑیتا سے دے دی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ کافی شوک میں ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا کیسے ریسپونس ہوگا سویوانشی کا مجھے نہیں پتا بٹھا ادبائز باقی راجیو سے اچھے ریسپونس آ سکتے ہیں شیفہل کتما ہے